بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سفدر علی ہوں تین باتیں ہیں جو آج کس ویڈیو میں ہم نے بنیادی طور پر کرنی ہے آپ نے تھمدل میں یہ لائنس پڑھ لی ہوں گی کہ ماہر علم نظوم نے عمران خان کے بارے میں بہت بڑا اور عجیب ہوئی بنکشاک کیا ساتھی ساتھ بیزلی پھر بینگی ہو گئی ہے اور ایسی صورتحال کو دیکھ کر ایمپورٹڈ حکومت بھاگنے کو تیار ہو چکی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ اب ایمپورٹڈ حکومت اگس دوہزار تئیس تک نہیں رہے گی بلکہ انہیں پہلے ہی اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑے گا گو کہ کل پی ڈی ایم کا جب علامیہ سامنے آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم حکومت سے نکل جاتے ہیں حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہماری شکست ہوگی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نے شکست حاصل کر لیا ہے اور تیسری جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ ریام خان اب دوبارہ میدان میں کود پڑی ہے ریام خان کے بارے میں کون نہیں جانتا ریام خان صاحب آپ سابق وزیراعظم عمران خان کی دوسری بیگم تھی اور بڑی چہیتی بیگم تھی لیکن پھر اس چہیتی بیگم نے جو خان صاحب کے ساتھ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے تو سب سے پہلے تو بجلی کے بارے میں جان لیجئے کہ بجلی کس طرح سے مہنگی ہو رہی ہے اور بجلی کے مہنگی ہونے کی وجوہات کیا ہیں کتنے روپے یونٹ تک یہ بجلی جا سکتی ہے اور اس میں جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کا کیا کردار ہے طرف میں اضافے کے بعد فی یونٹ جو بجلی ہے یہ چالیس روپے تک چلی جائے گی یہی بجلی جو پچیس روپے ہوتی تھی یہی بجلی جو بائیس روپے یونٹ ہوتی تھی اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اور سستی تھی لیکن حال ہی کی اگر ہم بات کریں تو جو بجلی ہمیں بائیس تیریس روپوں میں پڑتی تھی ملتی تھی وہ اب چالیس روپے ہو چکی ہے سماحی ایڈجسمنٹ کہہ لیں کچھ اور معاملات کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں بجلی بڑھتی چلی جا رہی ہے بجلی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ بھی آپ کہہ سکتا ہیں نیپرا نے چونکہ بجلی ٹیرف کا جو تیون ہے یہ دو سو ارپی فی ڈالر ایکسچینج ریٹ پر تیون کیا تھا اور اب یہ دو سو چھبیس ہو گیا ہے اگر ڈالر مزید بڑھتا تو بجلی پھر مزید بڑھ جائے گی اب سوال یہ پیدا کہ یہ گھنچکر کیا ہے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے کیونکہ کسی نہ کسی کو تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو کس کو نقصان بھی ہو رہا ہے نقصان ملک پاکستان کو ہو رہا ہے اور فائدہ اشرافیہ کو ہو رہا ہے ان کے وہ معاہدے ہیں انہی کے معاہدے انہی کے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہوئے کہ اگر آپ بجلی پوڈیوز نہیں بھی کریں گے تو بھی آپ کو پیسے ہم دیں گے ستائیس روپے فی یونٹ ٹیکسس سمیت جو ہے بجلی اس وقت پیداوار ہو رہی ہے پھر اس کی ترسیل اس کے معاملات اس کا سب کچھ آگے پیچھے اس سارا سسٹم کہاں جائے عام آدمی کہاں جائے گا چالیس روپے فی یونٹ اگر بجلی پوڈیوز ہوتی رہی یعنی بجلی بیچی جاتی رہی تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خانہ پوری ہو رہی ہے تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ خانہ پوری کی جا رہی ہے اور خانہ پوری کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ ہماری اشرافیہ کر رہی ہے آپ کہیں گے جی کہ اشرافیہ کیسے کر رہی ہے یہ بات آپ جان لیجئے کہ جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ روپے کی قدر میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر حکومت سٹیبل رہتی ہے تو اس وقت حکومت گرا دی گئی اس وقت امپورٹڈ حکومت آ گئی اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی پھر دوسری بات یہ تھی کہ پیٹرول پرائسز کنٹرول کرنے کے لیے رشیہ کے ساتھ عمران خان صاحب معاہدہ کرنے جا رہے تھے معاہدے کی باتیں بھی ہو گئی تھی لیکن چونکہ یہ امریکہ کو منظور نہیں تھا چونکہ دیگر عالمی طاقتوں کو منظور نہیں تھا تو یہاں کی اشرافیہ نے بھی سوچا کہ اگر ان کو منظور نہیں تو ہمارا سسٹم کیسے چلے گا حکومت کو چلتا کر دیا گیا اب حکومت کو چلتا کیا گیا آئی ایم ایف کے تمام تر باتیں مانی گئیں آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا گیا آئی ایم ایف کی شرائط کو مانا گیا آئی ایم ایف کی سخت شرائط اور کڑی شرائط کو تسلیم کیا گیا اور ان تمام تر کڑی شرائط کو تسلیم کرنے کے بعد حال آپ دیکھ لیں کہ چالیس روپے فی یونٹ تک اب بجلی جا رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ماہرِ علمِ نجوم نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایسی کیا بات کہی کہ وہ اسے عجیب انکشاف کا آ جا رہا ہے رشید صاحب نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں یہ بات کہی ہے کہ مجھے ایک ماہرِ علمِ نجوم نے یہ بات کہی کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جو عمران خان پر آ کر گرے گا لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس پتھر سے عمران خان کو بچا لیا جائے گا ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا اب یہ پتھر کیا تھا یہ پتھر وہ حالات تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اپنے ہی پیدا کردہ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خود ان حالات کے نیچے آ رہی تھی ان حالات کے نیچے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل تاریخ ہو جانا تھا آئندہ دہائیوں تک بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا نام نہیں لیا جانا تھا لیکن ہوا کیا کہ امپورٹڈ حکومت آ گئی اور اس امپورٹڈ حکومت نے پورے کا پورا ملبہ اپنے سر لے لیا یہ اس ماہرِ علمِ نجوم کی بات تھی عجیب پیش گوئی تھی عجیب ان کے شاپ تھا جو کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے انہیں نے کہا کہ بڑا پتھر آ رہا تھا عمران خان نیچے موجود تھا اور اس عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ اور لوگوں کو لاکر کھڑا کر دیا گیا پہلے یہ پتھر اکیلے عمران خان نے جھیلنا تھا اب پھر دیگر لوگوں نے بھی جھیلا یہ بات سمجھ آتی ہے یہ بات اس وجہ سے سمجھ آتی ہے کیونکہ سب سے پہلے جو بات کہی گئی تھی کہ ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے اس ملک کو بنانا ہے اس ملک کو بچانا ہے اس لیے ہم نے حکومت عمران نیازی سے چھین لیا ہے لیکن اب ایک نیازی سب پر بھاری نظر آ رہا ہے چاہے وہ کراچی کی سیاست ہو چاہے وہ پنجاب کی سیاست ہو چاہے کی پی کے میں تو آپ چھوڑی دیں نا جی کی پی کے میں تو بھول جائیں کہ کی پی کے میں کسی اور کی حکومت بنے گی ہاں ایسا ممکن ہے کہ اگر ایک ایک ووٹ ایک ایک ارب روپے میں بکے تو پھر شاید کسی کا ایمان ڈگ مگا جائے لیکن ایسی صورتحال ابھی تک تو نظر نہیں آتی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے اگر یہ جھرلو بھی پھیرتے ہیں تو بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اور سندھ میں جو میئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں غالباً چوبیس کو تو وہاں پر بھی حکومت کسی اور کے نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بنتی نظر آ رہی ہے جو میئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں چوبیس ٹاؤنز میں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اب بات کر لیتے ہیں جی ریحام خان کی ریحام خان صاحبہ نے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں پی ٹی آئی کس طرح سے زمنی اندخابات میں جیتی ہے اس کی جیت کی وجہ بتاتی ہوں آپ کو انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے زمنی اندخابات میں جیت کی وجہ امران خان کی پروپیگنڈا کرنے کی مہارت ہے یعنی امران خان نے پروپیگنڈا کیا کہ بجلی جو ہے چالیس روپے فی یونٹ تک بڑھا دی جائے امران خان نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ڈالر بڑھا دیا جائے امران خان نے پروپیگنڈا کیا کہ آپ جاندلی کریں امران خان نے پروپیگنڈا کیا کہ آپ غریب کا جینہ محال کر دیں یہ عمران خان کا پروپیگنڈا تھا کہ امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی یہ عمران خان کا پروپیگنڈا تھا کہ تمام تر لوگ دوسری جماعتوں کو چھوڑ کر اب پی ٹی آئے میں آنا چاہ رہے ہیں اور یہ عمران خان کا ایجنڈا یہ ہے کہ بقول فواد چودری دس ایم این ایز ایسے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون سے پیچھ اٹھنے کو تیار ہیں اب آپ بتائیے کہ کیا یہ عمران خان کا ایجنڈا اور پروپیگنڈا تھا لیکن ہم یہ بات مان لیتے ہیں عیام خان صاحب مزید کیا لکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ شریف خاندان مخالف جذبات کا فائدہ اٹھایا گیا یعنی چور اور کرپٹ اشرافیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو پتا چل چکا ہے کہ یہ کرپٹ اشرافیہ ہے عوام کو پتا چل چکا ہے کہ یہ چور ہیں اس وجہ سے عوام میں جذبات اپر آئے عمران خان نے بڑا پروپیگنڈا کر لیا عمران خان نے اسلامیک ٹرچ کیا مولانا فضل الرحمن کام پہ ہیں وہ تو پورے کے پورے اسلامی ہیں جماعت اسلامی کام پہ ہے وہ تو پوری کی پوری اسلامی ہے کام پہ جائیں کیا کریں کس کو یہ چورن آپ دے رہی ہیں کس کو یہ پٹیاں پڑھا رہی ہیں کہ اسلامیک ٹرچ کیا گیا عوام پاگل ہے عوام کو پاگل اب تک بنایا جاتا رہا ہے لیکن اب مزید آپ پاگل نہ بنایا ہے پھر آپ نے کہا جی کہ یہ دکھایا گیا کہ ایک عام آدمی امیر طاقتور خاندانوں اور امریکی مسائلت کردہ مسائل کے خلاف کھڑا ہے تو کیا ایسا نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہے آپ بتائیے کہ کیا ایسا نہیں ہے یقینی طور پر ایسا ہے پھر کہتی ہیں جی کہ تحریک انتشار کو اس وقت سب سے زیادہ ڈر فورن فنڈنگ کیس کا ہے تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کی طرف جایا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے کہ الیکشن کمیشن کا فوکس فورن فنڈنگ کیس سے اٹھا دیا جائے تحریک انتشار چاہتی ہے اور جانتی ہے کہ ان کی فورن اور فورن فنڈنگ دونوں ممنوع ہیں ہم نے یہ بات مان لی دی ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ فورن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو جرمانہ ہو سکتا ہے یا ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے لیکن باقی جماعتیں دودھ کی دلی ہیں ان جماعتوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پر رائے نہ ہی دی جائے تو بہتر ہے یہ تین ایسی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھی آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا اور کراچی میں آپ لوگوں کے خیال میں میرے الیکشن کون جتنے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی ایمکیم یا جماعت اسلامی اس پر آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا